احضر بیت علامہ ازادار بلو تحفتہ ایوال یہ روز میں ممبر ہوں گے رب صلی اللہ محمد و آل محمد و عجل حرجال محمد نعرہ تکبیل ماشاءاللہ کافی حضرات تشریف فرما ہو کہنات کے خالق اللہ کا نام بلند واسل ہو نعرہ تکبیل نعرہ رسالت نعرہ رسالت ساری حلالی ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت سے نعرہ حیدری اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلات و السلام علی سید اسلم ما پھل وجود اختارہ من شجرت الانبیائی ومسقات الزیائی وصرت الپتحائی ومسافی الظلمہ وینابی الحکمہ ابل قاسم محمد اما بادو فاعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربعینی مغلوباً فانتاصر سلوات بڑی آل محمد کی ذات پر بلند واسل سلوات کا پڑ ناظیم عبادت ہے یقیناً ہے اعتماد ہے میرا کے ہر بندے کوئی درود آتا ہے جسے آتا ہے وہ چودہ کی ذات پر احسان والا نہیں ایمان والا درود پڑھے بلند واسل رہے اللہ ہماری صلی اللہ محمد وآلہ دعا ہے حسین علیہ السلام کی کریمہ ما سادات ازام کی یہ محنت عالمین کی ملکہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے جو جو بھی اس حضرت والے دروازے پر مجھ سمیت شیعہ سننی بھائی تشریف فرما ہے یہاں پہ محرات مانگنے کے لیے آئے بیٹھے ہیں وقت بڑا مختصر سا تھا ایک سے دو بجے کا میں نے نوکری کرنی تھی اس وجہ سے میں پہنچا تو آگے سے فرید کا صاحب بڑھ رہے تھے تو آگے بھی باتا تھا وہاں پہ بھی نوکری ہو جائے گی آپ دعا کریں گے تو تھوڑا سا ڈشرب ہے مغال اگر آپ دعا کریں تو مالک آپ کے سلامت رکھے پاک سیدہ آپ کو اپنے حفظ و عمال میں دیکھیں کیونکہ شیعہ سننی بھائی تشریف فرما ہے نوجوان نسل ایک منٹ سے پہلے پوری دنیا میں بات چلی جاتی ہے مجھے عصت حسین کی قسم میں غلط پر اپو گھنڈا کیا جاتا ہے کہ مجلی سے حسین میں جانے کے لیے شیعہ ہونا ضروری ہے تھوڑا سا ساتھ دینا میرا جتنے جوان بیٹھے ہو میرے بانی پھینڈا آپ ساتھ دیں گے تو بات بندے گی میرے بانی میرے بانی غلط پر اپو گھنڈا کیا جاتا ہے کہ مجلی سے حسین میں آنے کے لیے شیعہ ہونا ضروری ہے سنی ہونا ضروری ہے دیوبندی ہونا ضروری ہے مجھے عباس مولا کے علم کی قسم اس پاک محفل کی قسم پتہ نہیں کیا روحانیت ہے پتہ نہیں کون بندہ کیا جتا لسم تھا جو اس طرح میں بیٹھا رہا نہیں تو میں نے واپس جا کر میرا غازی خان پڑھنا تھا میں نے نوکری کے لیے چلا جانا تھا پتہ نہیں کس فقید نے میرے پاؤں کو روکی رکھا ہے کہ میرے دردسیہ بنی رہی ہے کہ تیغام علم تک پہنچنا ہے مجھے عباس سخی کے علم کی قسم ہے حسین کی مجلس میں آنے کے لیے شیعہ سنی دوبندی اہل حدیث ہونا ضروری نہیں صرف قیرت مند ہونا ضروری ہے کیا بات ہے یار یہ ہاتھ نہ مہتا جو آواز کھلیے گا چھوڑی سی بروپا نہیں کرنا ہاتھ اچھے مل کے ہائے دری اللہ اکبر کیا خوبصورت بول بن گئے تھوڑی سی زبان سے گسش کرنا مل کے ہائے دری مجلس حسین میں آنے کے لیے شیعہ ہونا ضروری نہیں سنی ہونا ضروری نہیں غیرت مند ہونا ضروری غیرت مند بندے کا امام ہے حسین مل کے مولادی قسم ہے بھوڑی یہ موچھانیہ دن آبا موچھانیہ دن آبا اردہ جب جوہاں گا لانا بیش مہا اللہم صلی اللہ محمد دنوالہ توجہ ہے گی میں کتنا سفر کیا داست دن میں کہ میں بتا بھی نہیں سکتا ہر جمعہ پر آشورہ والد ہیں اہل سنت بھائی ہمارے سب بھی لیں لگا کے کھڑے ہو گئے تھے مجھے قرآن کی قسم ہے مجھے پاک سیدہ کی قسم ہے امام حسین کے دروازے پہانے کے لیے کوئی شرط نہیں غیر مشروط کر ہی میں حسین اللہم اکرمجد نے اہل سنت بھائی بھٹھ پورے دس دن میں سلسل جماعتی بھی نوپری کرتے ہیں ہم بھی نوپری کرتے ہیں ہر بندہ اپنے اپنے انداز میں کریمِ کربلا کو خیراجِ عشق بیش کرتا رہا اور ہمارے ماتم پر اعتراض کرنے والا اپنے خر میں بیٹھا رہا توجہ ایمین ہماری سبیلوں پر اعتراض کرنے والا قرآنِ وجید کی ایک آیت دورانِ خطبہ میں نے تلاوت کی ہے ہے وہ قرآن کی آیت قرآن صرف چھوم چھوم کے پڑھنے کا نام نہیں ہے مربانی 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 قرآن صرف مرتوں پر پڑھنے کا نام نہیں ہے قرآن بے سے شروع ہوتا ہے ونناس کی سین پر ختم ہو جاتا ہے مربانی 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 جیسے آپ شاتے رہے ہیں قرآن بے سے شروع ہوتا ہے ونناس کی سین پر ختم ہوتا ہے بے اور سین کو ملاؤنا تو آپس میں بن جاتا ہے بس یعنی کہ کیا مطلب اللہ بتانا یہ چاہتا ہے آدم کے نالے ایک بچو میں نے جتنا علی بتانا تھا بتا دیا اب بس جنہا ہاتھ جا بیٹھے خیرات لے نا بے یار بس ہاتھ دا مالک علیہ ہاتھ اچھے مل گے ہی دری اللہ ہوا کی برد اللہ ہوا کی برد سیدہ آپ کو سلامت رکھیں قرآن صرف سلامت ہوں کے لئے نازل نہیں ہوا جو آیت میں نے پڑی ہے نا قبلہ ویسے تو قرآن میں آیت کے طور پر موجود ہے لیکن اللہ کے ایک نبی کی مانگی ہوئی دعا ہے مربانی مربانی یہ جو قرآن کی آیت ہے نا جو قرآن میں ہے اللہ نے آیت بنا کر پھیجی ہے یہ اللہ کے جس نبی کی دعا ہے نا میں نام لوں گا تو یہ میرا بیٹا ہے یہ بھی سمجھ جائے گا میں اشارہ کروں گا جو اے سنت پہلے پہنچے گے میں سلام کروں گا جس نبی کی یہ دعا ہے نا جو قرآن میں اللہ نے آیت بنا کر پھیجی ہے رب انی مغلوبا فان تاثر یہ بھائی جن مجھے عزت حسین کی قسم اس نبی اولا تحتفقے کے مولوی کسٹی والا نبی کہتے ہیں کیا بات ہے جینا سمجھ کے بولے ہیں جو اٹھے جوان بات نہیں پیٹھو کوشش کرنا شان کی ملکہ سلامت رکھے پھجی ہے میربانی میربانی تحتر فرقے کے مولوی کیا بات ہے کیا قبال ہے کیا روحانیت ہے مانک حسین کیا بھی کوشش نہیں پیتے ہیں تحتر فرقے کے مولوی کسٹی والا نبی پیتے ہیں تاریخ والوں نے اس نبی کا نام عبدالسطار عبدالغفار یا عبدالجپار بتائے لیکن قرآن مجید میں اللہ نے اس نبی کو عبدالسطار عبدالغفار یا عبدالجپار کے نام سے یاد نہیں کیا نوح کے نام سے یاد کیا ہے میربانی جتنا جوان بیول رہے ہیں میربانی نوح کے نام سے یاد کیا ہے نوح کہتے ہیں ظلم کے خلاف نوحہ پڑھنے والے کو میربانی میربانی نوح کہتے ہیں ظلم کے خلاف نوحہ پڑھنے والے کو اٹھائی ہزار سال عمر ہے جناب نوح کی یہ ویڈیو کیمرہ میرے اشارے کو میرے کنائے کو میری تقریر کو میرے ایک ایک لفظ کو ریکانٹ کر رہے ہیں انٹرنیٹ پر بات ایک منٹ سے پہلے پہن جاتا ہے اب اپنے کہہ سے یہاں کوئی مکرن نہیں سکتا میں اپنے ایک ایک حرف ایک ایک لفظ کا خود زامن ہوں ساڑھے نو سو سال کی تبلیغ ہے پہلا پہلا صاحب شریعت نبی ہے جناب نوح شریعت کی ابتدا ہوئی ہے جناب نوح سے شریعت کی ابتدا ہوئی ہے جناب نوح سے جناب نوح علیہ السلام سے شریعت کی ابتدا ہوئی ہے صاحب شریعت پہلا پہلا صاحب شریعت نبی ہے نوح شریعت کی ابتدا ہو رہی ہے جناب نوح سے اور یہ نوح نام بڑا کیسے اللہ کا یہ نبی جب بھی توحید کی اہدیت کی تبلیغ کے لیے بازاروں میں جاتے نا امت ان پر پتھر برساتی یہ امت کے مظالم کے خلاف بازاروں میں چوکوں پر نوحہ پڑھتے یہ بات ہے بھائجن جو پہلے پہنچ گئے ہو یہ ہاتھ نہ محتاج ہو جو سلامت رہو بھائجن میرے بانی میرے بانی میں مکروض ہو گیا با و جیب یہ نوحہ پڑھتا اس کا نوحہ پڑھنا اس اللہ کو اتنا پسند آیا اس کا نوحہ پڑھنا اس اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے عبدالسطار عبدالغفار یا عبدالجبار کی شریعت کا اعلان نہیں کیا اچھا کام پتھر بھی نہیں برساتا اتنے پتھر برسانے دورت سے شریف فرما ہے کہ جنابہ نوح نے پتھروں کے نیچے دم جانا ایسی ہے نوحہ جنابہ نوح پتھروں کے نیچے جدا پہ جاتے ہیں اللہ نے ایک فرشتے کو رکھا ہوا تھا وہ جنابہ نوح کے ہر چہرے پر میری تو وجوہ ہے آپ نے تو وجوہ نہیں بھر دعا دیں گے جوان میرا ساتھ دے گا اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجنا جس نے جنابہ نوح کے لخموں پہ پر لگانے شفاہ مل جاتے ہیں شمسی صاحب مجھے نہیں پتا آپ کا بٹوہ کیسے سننے کا حادی ہے لیکن مجھے نہیں پتا کہ اس کے دروازے پہ میرے مرشد علی کے بسنے کا میرے نصار اٹھائے اور دیکھیں میری طرف فائصلا تو پھر جہاں پہ بیٹھ کے خود کر لے جو فرشتہ نبیوں کو شفاہ دے اسے فرشتہ کہتے ہیں اور جو فرشتوں کو شفاہ دے اسے حسائل کہتے ہیں یا بات ہے یار یہ ہاتھ سلامت رہے یہ ہاتھ ہے ہاتھ سلامت رہے ہاتھ سلامت رہے جناب نو پتھروں کے لیے جتا بجاتے ہیں امت کے مزال ان کے خلاف بازاروں میں نوہا پڑھتے ہیں امت پتھر برساتی جناب نو نوہا پڑھتے ہیں ہائے 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 ماتمی اللہ کرے کی مدیس بات کی پتھا چلا نوہا پڑھنا نبیوں کی سنت ہے پتھر مارنا کافروں کی عادت ہے کیا بات ہے یار یہ ہاتھ جو ماتمی کا بلند ہو گیا ہے یہ کسی کا مہتاج نہ ہو شیعہ سنی فائتہ ایت کر رہے ہیں بیر باری بھائی جنوہا پڑھنا نبیوں کی سنت ہے پتھر مارنا اسی لیے باقی سب تھی گئی جہاں سے شریعت کی ابتدا ہو رہی ہے نا وہیں سے نوہے کی ابتدا ہے ہم سے پھوچھ دیا کہ تمہارا نبا کہاں لکھا ہے تمہارا تعدیہ کہاں لکھا ہے وہ کوئی مذہب نہیں ہوتا جس کی تائید اور تصدیق قرآن نہ کرے اچھا جناب انہوں نے عذاب مانگتا ہے اپنی قوم پر عرصت اللہ پانچ کھنورت دے دیتا ہے جناب انہوں نے کہتے ہیں میرا اللہ میں عذاب مانگ رہا ہے تو کچورے پیج رہا ہے کوئی جس چھنورے کی قیمت دے کرنا جسے میں عذاب مانگ رہا ہوں کچورے پیج رہا ہے عوضت مدرت آئی نوہ پریشان نہ ہو عذاب انہی کچوروں میں چھپا ہوا ہے کیا بات ہے یا جو ہاتھ بلند ہو گیا ہے یہ نہ مہتا جو مہربانی عذاب انہی کھجورے میں چھپا ہوا ہے کھجورے کھا گھٹھلیے زمین میں لگا یہ بن جانگے تناور دراخت لطفارہ مجھے مولادی قسم ہے کشتیز یار کرنا اچھا پاکی کے نبی نا اللہ اپنی اپنی قوم کے لیے عذاب مانگتے تھے بد دعا کرتے تھے صرف رحمت اللیلالمین قبلہ حسنین کے نانا نے بد دعا تک نہیں ہاتھ نہیں اٹھایا اللہ دی کا زمین ہاتھ نہیں اٹھایا اگر بطول کے بابا بد دعا کر دیتے نہ آج علی کی بلایت کا من کر بندے کی نئی خندور کی شکل میں ہوتا یہ بری برزی ہے یار جتنے نادنی بیٹھے ہو ملک ہے اے بری مہربانی پاک سیدہ آپ کو سلامت رکھے یہ ہاتھ نہ مہتاج ہو علی کی بیٹی پاک بانیان کے رزق میں عزت میں بخص میں معرفت میں اضافہ فرمائی بد دعا تک نہیں رحمت دلی العالمین ہے ہمارے نمی توجہ ہے یا نہیں رحمت دلی العالمین ہے بطول کے بلا آپس میں اللہ مولا اسی طرح اتحاد رکھے ہیں سیرت مصطفیٰ پر عمل کرنے کی توفیق دا سوائے ہیں شیعہ سنی بھائی تھی یہ تو کتابوں میں مزد آئے گئے حضور گلی سے خزرتے تھے تو بڑی کوڑا پھینکتی تھی تو ایک دن اس نے کوڑا نہیں پھینکتا تو اس کے دروازے پچھنے گئے دروازے پہ جا کر دی دست لکھ پوچھا تو پڑی تھی بیمار سرکار میں اس کی طبیعت اور ریافت کی دین کردار سے پھیلا ہے جب یہ سب کشتگو ختم کر کے بابا جی وہ سرکار چلنے لگے نا جو رودانہ کورا پھینکتی تھی اس کے پاس آکے کہتے ہیں اگر ترے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں مزار دولت انار تجھے دیتا ہوں اگر ترے پاس دمارداری کے لیے کوئی نہیں ہے میں اپنی ایک کلیس ترے پاس پھیجتا ہوں اور گھبرائینا آج میں آیا ہوں کلیلی بھی آئے گا آئے 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 پکھ لگے گا مجھے اسٹوان پہ مربانی پکھ لگے گا مربانی قدم پکڑ کے آپ سلامت رہے جتنے سید بیٹھے ہو ملکے ہائے ادری کردار تو دیکھو یہ حرباللہ پلہ سچیہ تولین نہیں حسائیتی بن جائے گا کردار دیکھو کریمے کربلا سرکار جانے لگے یہ کتم پکڑ کے قدیہ مربانی آئے ہی گیا ہے نا تو آج کلمہ پڑھا کے جا آئے 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 کلمہ پڑھا کے جا اللہ ہو اللہ ہو کتم پکڑ کے اس میں جملہ کہا گیتی مجھے کلمہ پڑھا تم مجھ جیسا نہیں ہے شیعہ سنی انگلز ترما ہے سادہ نے صفح ماتم بچھائی ہے فیصلہ دینا کہ بھائی جن جب تک بڑھیا کوڑا پھیکتی تھی نبی کو اپنے جیسا سمجھتی تھی تھک گیا تو یارمی پر بھائی جن پیچھے پڑھنے والے بیٹھے ہیں جب تک بڑھیا کافرہ تھی نبی کو اپنے جیسا سمجھتی تھی آج بھی کچھ کافر مزاج لوگ ہم شیعہ سنی بھائیوں کو ہر وقت یہ حسین حسین یہ مجلس یہ ماتم ختم ہوگا پھر رفیو لبل میں آپ ملاد ملائیں گے ہمیں لوگتے رہتے ہیں ہمارے علاقہ میں کوئی ایک دلیل لے کے آئے گا کہ حسین این کے نانا اس جیسے ہیں میں پانچ لاکھ روٹا ہی نام دوں گا بچوں سمیت بغیر تنخواہ کے نوکری کروں گا اپنا مذہب چھوڑ دوں گا جبلا میرے والی دو چار نہیں ایک دلیل کہ حسین این کے نانا اس کیسے ہیں کوئی دلیل نہیں ٹوٹی پھٹی ایک دلیل لیں گے ہم بھی کھاتے ہیں مصطفیٰ بھی کھاتے ہیں ہم نے بھی شادی کی مصطفیٰ نے بھی شادییں کی مولک بلنے کے آزم مولانا اسمائیل صاحب مالک درکات بلند فرمائے وہ پاڑ رہے تھے تو مناظرہ ہو رہا تو ایک بندے نے کہا جی مول بھی کھڑا ہو گیا اس نے کہا جی مصطفیٰ میں تنسی نور آن دے ہو لیکن مصطفیٰ بھی ساڈے پر گئے مبلغ اعظمہ کہتی کس طرح کچھ دلیل اس نے کہا جی محمد بھی کھانا سی اسی بھی کھان دے ہیں مبلغ اعظم مالک درجات بلند فرمائے مبلغ اعظم نے فرمایا اگر کھانا پینا تیرے جیسا ہونے کی دلیل ہے تو کھاتا ملہ تو بھی ہے کھاتا گتا بھی ہے نہیں جانسے گے اللہ گریشی اللہ ہوگے ایک سر کیا بات ہے یاری ہاتھ سلامت رحمل گے ایک سر بات ہے یہ کوئی دلیل نہیں دلیل میں دوں لائف تو نہیں چاہلی نا بجلسل لائف چالے بھی تو شی بات ہے وہ انہی بات جب میں بات کرنے لگو نا وہ دا لطانوں کے آئے گا جا گنا میں دلیل دے تو اس کی رات پیش کریں بچہ بھی سمجھے گا میں آیا ہوں یہاں پہ بابا جی کے پاس نوکری کرنے کے لیے گاڑی چھڑی پہ بیٹھ کے بڑا مولا نے عزت سب بلایا ہے یہاں پہ مثال میں اپنی دے نوکری کر کے یہاں سے جاؤں کھار میری جو کھار والی ہے میری بیوی وہ بابا جی کھار تھا نہ سہند ہو رہی ہوئے اس نے نہیں دیکھنا کہ چھوٹا سا امام مزین کا ذاکر بھی ہے کوئی دوچار بند عزت بھی کرتے ہوں گے سہند ہوتے دھوتے نا اس نے ایک جملہ کہنا ہے مکلی کم کر کر کے مر جان دیا تُسی گندیاں چھتیاں لے کے گھر آ جان دی جو سمجھ گئے ہو میں سلام کر رہا ہوں جیڑا بہتا شرمایہ بیٹھو مہربانی مثال میں اپنی دیتی یہ سرکار میں مثال اپنی دیتی یہ ایسے کہانی گھر گھر دی یہ ہر چہرے پہ مسکراہت آگئی ہے یہاں سے خالی میں دھائے بھائی جن کبنا آپ ہر چہرے پہ میری نگاہ ہے گھر بھی میرا ہے بیوی بھی میری ہے بیوی بھی میری ہے مجھے میرے گھر میں گندی جوتی لے کر نہیں جانے دیتی اگر جنیا کے تریاؤں میں پانی ختم ہو گیا ہے نا تو کسی گندر کی نالی میں ناک نبو کے مر جا اس لیلی کے نانا کا مقابلہ نہ کر تیری بیوی تیری گندی جوتی لے کر تجھے تیرے گھر نہیں جانے دیتی مقابلہ اس کا کرتا ہے جو چیتی سبیت اللہ کے آرش میں چلا یا بات ہے یار یہ ہاتھ نہ مہتاج ہو کسی کے یہ ہاتھ سلامت رہے اللہ آپ سلامت رہے اللہ جس کی جوتی کا مقابلہ کائنات نہیں کرتی پھر وہ جو گفت کو مولادی قسم میں وقت بڑا مقصہ ساتھ اس کی جوتی کا مقابلہ کائنات نہ کرتی جیم کی مجلس میں نہ جانا یہ تو اہلی کو نبی سے بڑھا دیتی یہ تو اہلی کو مولوی کی جوتی میں آئے ہوئے ہوتی ہیں کیونکہ مجلس میں نہ جانا یہ اہلی کو بڑھا دیتی میرا بھائی قصور ہمارا نے قصور ہے جناب کا جناب نے عظمت مصطفی سنی ہے اپنے مولوی سے عظمت مرتضا سنتا ہے ہم علیوازوں سے تو پھر اس کو تو ایسے لگے گئے نہیں جس نے اپنے مولوی سے ساری زندگی یہی سنے جی لگی ہیں میں موجہ دلائی رکھی سوڑے ہیں نراز نہ ہونا تو زیادہ سے زیادہ یہ پڑھ دیں گے جی جیسے یوسف حسین تھا ویسے مصطفی حسین ہے جیسے یوسف حسین تھا ویسے مصطفی حسین ہے یوسف اور محمد کا تقابل بنتا ہی نہیں ہے یوسف اور محمد کا تقابل بنتا ہی نہیں ہے یوسف ریایہ ہے محمد سرنار ہے یوسف ریایہ ہے محمد سرنار ہے اور جس پر اللہ کا عاشق ہو اسے یوسف کہتے ہیں جس پر اللہ عاشق ہو اسے مصطفی حسین تھا کہا بات ہے آپ سلامت رہی ہے اللہ حسین محمد و آل محمد تو وجہ حیر باس مشتگو تمام بڑا وقت ہوتا گھنڈا پورا میں پڑتا لیکن ٹائم بچہ ہی نہیں دیشئے پتہ نہیں کیا بات ہے یہ بھی آپ کی محبت تھی جو میں اتنا پڑ گیا صرف ایک دو موٹے موٹے اتراز ہیں جن کی مجلس میں نہ جانا یہ صحابہ اکرام کو نہیں مانتے تو وہ جو حلیہ نہیں آپ سے بڑا فائدہ اتراز ہم مسکینوں پہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی مجلس میں نہ جانا یہ جوہل سنت بھائی آئے بیٹھے ہیں یہ پیغام نیٹ پہ جائے گا دنیا سنیں گے کہ یہاں پہ شیعہ سنی پھائی اتفاق سے بیٹھے ہیں جن کی مجلس میں نہ جانا یہ صحابہ اکرام کو نہیں مانتے لانت ہے اس شیعہ پر جو رسول کے با وفا صحابہ کمن کر رہا ہے جو ہاتھ بھلد ہو گئے ہیں علی والے ہیں یار یہ جو با وفا صحابہ دیر بانی جو با وفا صحابہ بولے یار جو با وفا صحابہ کا با وفا صحابہ کمن کر رہا ہے لیکن جو بیار ہے نا ہمارا قصور میر بانی مالک آب کو آباد اشاد رکھیں یہ گھر جو ہاتھ جو بلند ہو رہے ہیں یہ ہاتھ کسی کے مہتار نہ اللہ ہوا بڑی روحانی ہے تیجھے مولا دی کر سنی کہ فقیر کا دربار ہے نا سرکار چھمس اسیوں کی نگری ہے نا ایسی ہے نہیں اور مجھے مولا دی کر سن مولا کا فرمان ہے مولا فرماتے ہیں علم تین بالیشتوں کا نام ہے جو پہلی بالیشت پہ پہنچا وہ متقبر ہو گیا جو دوسری بالیشت پہ پہنچا وہ خاموش ہو گیا اور جو تیسری بالیشت پہ پہنچا وہ فاقر میں چلا گیا مولا امیر المومنین علی ابن عبی طالب علی اسلام کا فرمان ہے مولا فرماتے ہیں تین بالیشتوں کا نام ہے اور مولا فرماتے ہیں پہلی دونوں پالیسٹوں والوں سے جو متقبر ہو گیا یا چپ ہو گیا اس سے دین نہ لینا جو فقر میں چلا گیا اس کے پاس آ جانا فقیر مانگنے والے کو نہیں کہتے بانٹنے والے کو کہتے ہیں اور یہ زیادہ دور نہیں یہاں کے تو اس گھر کی بات یہ کہ حضرت شاہ شامل سرکار ملتان میں بوٹی بھوننی تھی کسی نے آگ نہ دی مانچس کا دور نہیں تھا علی کے شمس کو جلان آ گیا عرش کی طرف دیکھ کے کہا تو اللہ کا شمس ہے میں علی کا شمس ہوں سورج اترا بوٹی بھوننی باپ پر چلا گیا میری نوح نے حضرت شاہ شمس کے قدم پکڑے مرے کا سرکار آپ نے سورج اتھار کر بوٹی بھوننی ہے بتائیں تو سہی علی کو کیا مانتے ہیں ملتان کی سرکار تبال ڈال کے کہتی ہے خرشید فلک آکھ سے دور تاج علی ہے اللہ کے زیادہ جو بھی ہے مہداج علی یہ ہاتھ نہ مہداج ہو یار یہ حسائل کے مادمی سندر آباد رہے یہ نگری آباد رہے مر کے حیدری آپ کی کہتا ہے جس صحابہ کرنہ ہمارا قصور صرف اتنے کہہ کہ ہم جیسے جیسے میار ہیں میں اسے مانتے ہیں اور ہم نے میار نہیں بتایا قرآن نے میار بنایا ایسی ہے نجات اور میں مذہبت کے ساتھ ہوں کوئی کسی ہم نے مصطفیٰ کے کہنے پر علی کو مانا قدیر کے نام لے گیا ہم نے بلکل اسی عقیدے پکڑے اور سب سے پہلے ہم اللہ کو مانتی ہیں بڑھ سہر جا گیا دے جو دیوی سامیہ دیتے ہیں وقت مختصر ہو گیا دے جا گنا جتنے مادمی بیٹھے ہو سب سے پہلے اللہ پھر اس کا رسول پھر اہل بیت پھر صحابہ اکرام سب سے پہلے اللہ پھر اس کا رسول پھر اہل بیت پھر صحابہ اکرام لڑائی ہے بھی نہیں ہر کسی کو اس کے مقام پہ رہنا چاہتا ہے بیش کئی دفعہ جمعہ کے خدموں میں آپ نے یہ بات سنی ہو اور بس یہ آخری بات اور اس کے بعد ایک جملہ مسائب کا اور میرے پر آج رہنا پھر کئی دفعہ جمعہ کے خدموں میں اہل سنت بھائیوں نے یہ بات کرتا ہے کہ ایک بچہ نہ بازار کی گلی سے جا رہا تھا تو اس نے نہ کوئی شرارت کی مدینہ کی گلی بچے نے کی شرارت اہلی کے بیٹے حسن کو آگیا جلال جو پہلے پہنچ گئے ہوں میں سلام کر رہا ہوں جو سمعہ نے نہ دے علی پڑھ کے دودھ پھلایا ہے نا اللہ کرے کہ یہاں پہ آپ میں سے کچھ پڑھ رہا ہوتا میں سن رہا ہوتا علی کے بیٹے کو آگیا جلال علی فرماتے ہو غلام کے بیٹے چپ جنہیں نہیں بولے اللہ کرے شیعہ نہ ہوئے یار جس دکھر دے چھتے آپ پاس اللہ میں جنہیں مات بھی بیٹھو حسن فرماتے ہو غلام کے بیٹے چپ بچہ اترا سیدھا باپ کے پاس آئے بابا تخت ہمارے پاس حکومت ہمارے پاس بادشاہ ہمارے پاس سب کچھ ہمارے پاس پھر بھرے بازار میں علی کے بیٹے حسن نے مجھے کہا ہے غلام کا بیٹا باپ نے تخت چھوڑا اللہ تلا کے کہتا ہے سچ پتا کہا ہے کیا بات ہے یار بیروانی یہ حدلم ہوتا جو ہے سچ پتا کہا ہے سچ پتا کہا ہے جو بھرے بازار میں بازار بھرا ہوا تھا حسن نے مجھے غلام کا بیٹا کہا ہے دیکھا چکر کہا ہے نا اگر کہا ہے نا تو پھر میروانی کر یہ کاغذ کلم اٹھا آئے 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 کاغذ کلم اٹھا اور لکھوا کے لے آئے جیسے جس کا میار ہے ویسے ماننا جا یا لے سنت بھائیے بھرے تو کم بھی یہ بات رہن کر لکھوا کے لاؤ بیٹا کہتا ہے بجل میں لکھوا کے لاؤ تو کرو کے کیا کہتا ہے جی جب میں مر جاؤ میرے والی سرکار جب میں مر جاؤ نا تو میرے کفن میں رکھ دینا اگلی گالنا مزا انہوں نے فری والی جنہوں نے ماننا دے لی پڑھ کے دن پھلایا بیٹا کہتا ہے چھپا لکھوا کے لیا ویسے نا انہوں نے کہا جی تو مر جاؤ تو میرے کفنے جراخ دینا بیٹا کہتا ہے واہ آبا جی لکھوا میں رکھتوانے پہ خلج جنہوں نے ہوت پہ جہنا اللہ کے گھردی چھتے باستہ علم نہ ہوگئے مل کے لسکتے لی حیدری حیدری اللہ ہوتا ہے دیکھ کرنا جاگنا مالک سلامت ہے جتنے باتنی بیٹھے بلکہ دس چودہ بارہ دن ہو گئے باپ سے کاغذ کلم لے کرنا آپ نے دعا کرنی جو تاریخ کے تالے بیٹھے کاغذ کلم لے کرنا پیچھے چلنا شروع جیسی مولا حسن نے آتے دیکھا کہ کاغذ کلم لے کرنا مولا حسن آگے چلنا شروع مولا حسن مولا حسن مولا شروع آگے چلنا شروع ہوگی یہ کاغذ کلم اٹھا کر پیچھے پیچھے حسن مولا آگے آگے کاغذ کلم اٹھا کر پیچھے پیچھے مولا نے بزار کا چکر کرنا یہ کاغذ کلم اٹھا کرنا پیچھے پیچھے حسن نے مدینہ کی گلیوں کے چکر کٹا کٹا کر یہ کاغذ کلم اٹھا کر پیچھے پیچھے حسن آگے آگے یہ چلتا چلتا پیچھے پیچھے آ رہا تھا حسن چلتا چلتا جتنے سید بٹھے میں تمہاری کنیز کا بیٹا ہوں چاپ کی ملکہ آپ کو سلامت رکھیں مجھے تمہار کر ضرور کر دینا چلتا چلتا یہ کاغش کلم اٹھا کے پیچھے پیچھے حسن مولا چلتا چلتا اپنے نانا کی مزار پہ آیا نانا کے مزار پہ آ کر تیلے ہاتھ رکھے کہتا ہے نانا جاگ جب کلم دوات نہیں دے رہے تھے آج اٹھا کر پیچھے